دوستو ایک مرتبہ حضرت امام حسان اور حضرت امام حسین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئی تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے مند مانی کہ یا پروردگار جب ہمارے دونوں شہزادیں سیتیاب ہو جائیں گی تو ہم تین دن تیرے لیے روزے رکھیں گی اللہ تعالیٰ کی کرم سے جب دونوں شہزادیں سیتیاب ہو گئی تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ فاطمہ ہم نے جو حسان اور حسین کیلئے روزے کی نیت کی تھی تو میں اے چاہتا ہوں کہ ہم اے روزہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کریں تو بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا علی شیر خدا اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاء اللہ افطار بھی ساتھ میں ہی کریں گی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ علیہ السلام اپنے مبارک قدم لے کر بی بی فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر تشریف لائی گھر میں اس وقت سہری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر امام ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا بی بی فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا اور جو ننے شہزادی امام حسان اور امام حسین علیہ السلام جو کہ اس وقت بہتی کم عمر کے تھی انہوں نے اپنے نانا جان اپنے بابا اور امی جان کو دیکھا تو عرض کرنے لگے اے نانا جان اے بابا جان اے پیارے امی جان جب آپ اللہ تعالیٰ کی عشق میں پانی پی کر روزہ رکھ سکتی ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عشق میں آپ جیسے ہی روزہ رکھیں اے بات سن کر ان پاک اور مقدس ہستیوں نے امام حسان علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کا بوسہ لیا اور اس طرح پنجتن پاک نے پہلے روزہ رکھ لیا پھر حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صبح و صبیری مجدوری کے لیے گھر سے باہر تشریب لے گئی اور مجدوری کرنے کے بعد آپ علیہ السلام بازر سے جولے کر آئی بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے ان کو پیس کر پانچ روٹیا بنائیں افطار کا وقت قریب آنے لگا اللہ کے پیاری حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے پنجتن پاک کا دسترخان سجا امام حسان اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام اور اللہ کے پیاری حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر آ کر بیٹھ گئی اور پانچ روٹیاں پنجتن پاک میں تقسیم کی گئی اب جیسے ہی روزہ افطار کا وقت قریب آنے لگا اتنی ہی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا میں گریب ہوں فقیر ہوں اللہ کے نام پر مجھے کوئی روٹی کھلائی اللہ کے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فقیر کیے صدا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اے میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دے آؤ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مستحق کو میں بھی اپنا روٹی دوں گا بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بابا جان میں بھی اس کو اپنی حصے کی روٹی دوں گی امام حسن و حسین نے فرمایا نانا جان اس مستحق کو ہم بھی اپنا روٹی دیں گے بس امام علی علیہ السلام پانچوں روٹیا جو پنجتن پاک کی حصے کی تھی انہیں لے کر دروازے پر آئی اور اس فقیر سوالی کو وہ روٹیا دے دی اور سب نے پانی سے روزہ افطار کر لیا اور اللہ سبحان و تعالی کا شکر ادا کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہم روزہ کل بھی رکھیں گے پھر سے سہری کا وقت ہوا سب کے سب نے پانی سے سہری کی اور ویسے ہی صبح ہوتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم مزدوری کے لیے باہر تشریب لے گئی شام کو آپ علیہ السلام اتنی جو لے کر گھر میں آئی جس سے پانچ روٹیا بن سکے بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے ویسے ہی پانچ روٹیا بنائی اور دسترخان بچھائیا ادھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریب لے آئی سب افطار کے لیے بیٹھ گئی جیسے ہی اس دن بھی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا میں یتیم ہوں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائی اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میرے حصے کے روٹی کو اس مستحق کو دے کر آؤ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی امام حسن حسین علیہ السلام نے فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کے روٹی مستحق کو دیں گی اور پھر پنجتن پاک کے پانچوں روٹیاں اس یتیم کو جا ملی اور پھر سے پنجتن پاک نے پانی سے افطار کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ایتے پایا کہ کل بھی روزے رکھیں گی تو ایسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ سہری کی اور امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے باہر تشریب لے گئے پورا دین مزدوری کرنے کے بعد اتنی جو لے کر گھر میں آئے جس سے پانچ روٹیاں بن سکے بی بی فاطمت الزہرہ نے پانچ روٹیاں بنائیں اور دسترخان پر سجائیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام بھی تشریب لائی اور پنجتن پاک دسترخان پر بیٹ گئی افطار کا وقت قریب آیا اور جیسے ہی افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر کسی نے دستگ دی اور کہنے لگا میں ابھی ابھی قید سے ریا ہوا ہوں اور میں بہت ہی بھوکا ہوں مجھے اے معلوم ہوا کہ مدینے میں اس گھر سے زیادہ سکھی اور کوئی نہیں ہے تو ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائی اے سن کر رسول اکرم نور مجسم شہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمانے لگیں اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی امام حسن حسین بھی فرمانے لگیں نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے پھر جیسے ہی امام علی علیہ السلام پنجتن پاک کی وہ پانچوں روٹیاں اس قیدی کو دے کر واپس آنے لگیں تو اتنی ہی دیر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر فرمانے لگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پنجتن پاک کی شان میں سرہ تحا کی اس آیت کو نازل کر دیا کہ آپ مساکین یتیم اور اسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکھا رہ کر کھانا کھلاتے ہیں اور مساکین یتیم اور اسیر کو اے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں اس کا بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے اللہ کا سلام ہو آپ پنجتن پاک پر اور اللہ تعالیٰ نے آپ پنجتن پاک کے ان تین روزوں کو آنے والی امت کے لیے سرات مستقیم کا ایک چراغ رکھا سبحان اللہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتی تھی بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتی تھی کیسے سابر تھے محمد کے گھرانے والے سبحان اللہ